دلہ کا سہرہ سہانہ لگتا ہے دلہ کا دل دیوانہ لگتا ہے میرے نام بھی لگ دیں سونیا پاکستان سے ہلو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو کھیلا ان سے جاتا نہیں مگر چولیاں جتنی مرضی ان سے مروا لوں بحار اس راوف کے ڈانس تو کبھی اس پانڈ ہے یعنی آزم خان کے تماشے تو چلے آج آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کچھ ایسی موضائیہ سینس دکھاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو دوستو سب سے پہلے پاکستانی ٹیم کی خوشیاں چیک کریں یہ پتہ نہیں کون سے دلے کو سہرہ سجا رہے تھے اگر آپ کو پتا ہے تو ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا سہرہ سہانہ لگتا ہے دلہ ہلکہ تو دل دیوانہ لگتا ہے دلہ ہلکہ تو دل دیوانہ لگتا ہے دلہ ہلکہ سہرہ سہانہ لگتا ہے دلہ ہلکہ پاکستانی ٹیم کا ایک بندہ دیکھیں جو پتاکے سے ہی ڈر جاتا ہے نسیم شاہ کی حالت پتلی ہو جاتی ہے دلہ ہلکہ لو ہلکہ دوستو ہماری ٹیم کی حالت یہ ہے کہ ان کو اپنے ہی میچ کا پتا نہیں ہے تو ایسے یہ خاک جیتیں گے اگلی ویڈیو میں نسیم شاہ اپنی فین سونیا کے ساتھ مسکریاں کر رہے تھے اس بندے کی معصومیت میں بھی چلا کی ہے سو geschafft مسجارا چلچا کی بھی چلچا کینگ لو اگل ہموں سو رہے تھے ze کہ جو رہے تھے جو ڈیڈیو ہے چلچ سابقت ہو سابقت فیڈش میں رسیم بھئی بہت کا اس دنہ باسط علی کنگ بابر آزم کے خلاف بہت بولتے تھے تو ذرا بابر کے فینز تیک ہیں جو اس کا اکاؤنٹ بند کروانا چاہتے ہیں بابر ایک چکہ اوٹ باسط علی کا اکاؤنٹ بند کرنے ایک چکہ اوٹ باسط علی کا اکاؤنٹ بند کرنے ایو چکہ سے طور پرہرات Poll とی جانس کے پڑکے جانری بند ہوں گیا ٹکھوں گیا ٹіз کھوں گیا اب پہنس پرڑکےے مجھے پڑکے نے پوڑکے یہاں Cait an tag جیسے کہ پبلک پلیس پر جب بھی ہم موبائل استعمال کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی عجیب انسان ایسے ہی تارنے لگ جاتا ہے کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو میں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دوستہ جیسے کہ حریص روف کے تماشے بھی چیک کریں اب جیسے کہ ان کی شادی کے بعد ان کی سپیڈ کا بھی کام ڈاؤن ہو گیا ہے دوستو کسی زمانے میں بابر آزم ایسی چیزیں سنیپ چیٹ پر پوسٹ کیا کرتے تھے اسی طرح بابر آزم کپتان بننے کے بعد بھی بچوں جیسی حرکتیں نہیں چھوڑ سکتے بابی کے فینس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اب جیسے کہ پاکستانیوں کا تربوس لال نکل آئے گا اب جس کو بھی چاہیے وہ لالے لالے کے نارے مارنے لگ جائے گا تو یہاں پر شوخیاں مارتے ہوئے امام الحق نیچے گر جاتے ہیں اگلی ویڈیو میں بابر کے ساتھ پرینگ ہو جاتا ہے یہ کیک تو ایسے جیسے کہ لوہے کا بنا ہو اس طرح بابر آزم سے بول تو کھیلی نہیں جاتی تو ان کے دانت چیک کریں دوستو آزم کو آواز مارنے والے اببہ بھی بولا کریں کیونکہ آزم نے اپنے نام کے ساتھ اببہ بھی لگا لیا ہے دوستو پاکستانیوں نے کرکٹ چھوڑ کر یہ کام شروع کر دیئے ہیں اس لئے تو ان کا یہ حال ہو گیا ہے آئر لینڈ والے ان کو ہرا رہے انگلینڈ والے ان کو بجا رہے یعنی کہ جیدر بھی دیکھو ان کی پٹائی ہو رہی ہے دوستو یہاں پر آزم خان ایک بچی کو جواب دیتے ہوئے دل خوش کر دیں گے کیونکہ جیدر بھی دیکھو ہر کوئی بابر آزم کا فین ہے دوستو افتی مایہ کے چچے ہر جگہ ہی ہیں یہ پاکستانی چاچو ایک برینڈ بن گیا ہے دوستو اسی طرح نسیم شاہ اسی چاچو کے سامنے اپنی عزت لٹانے لگے تھے یہ تو شکر ہے کہ بچ گیا اس طرح جیسے کہ بابر آزم گراؤنڈ کے اندر ہی مچھلی بنے ہوئے تھے اب جیسے کہ بابر کے کچھ اور بھی تماشے دیکھ لیں دوستو آج شکر ہے بس اتنا ہی ایسی انپورمیٹیو اور انٹرسٹنگ وید ایک چینل کلیمار چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ماری ویڈیو پساتنے ہو تو اسے لائک ملوٹ شیئر کرنا مت بھولیں تینکس و روچنگ موسیقی موسیقی موسیقی